ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کونڈم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پروش کونڈم پر استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہاو ٹو یوز میل کونڈمز اور کونڈم کے کتنے پرکار ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم ان کونڈم کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بھی جانیں گے اور کونڈم کی پرائس کے بارے میں بھی جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کونڈم کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے پرشنے یعنی کی فرکمنٹ لیاست کوششن اور ان کے انسر یعنی کی جواب بھی جانیں گے دوستو سیکس کے دوران انچاہی پریگننسی سے بچنے کے لیے کونڈم کا استعمال کیا جاتا ہے کونڈم کے استعمال سے یون سنچاری تروگ جیسے کی ایڈز، سیفیلیز اور گونوریا کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے ورس دوزار سولہ کے آکڑوں کے انسار دو سو سولہ لاکھ بارتی ایڈز کی بیماری سے پرباویت تھے ایڈز ایک سنکرامک بیماری ہے جو ادھکتر یون مارک سے پھیلتی ہے ایڈز کو ختم کرنے کا اب تک کوئی اپچار یا دوا نہیں آئی ہے اور اسی لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے بہت جروری ہے کہ سیکس کے دوران کونڈم کا استعمال کیا جائے ادھکتر لوگ کونڈم کے بارے میں جانتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کونڈم کو کس طریقے سے لگانا سب سے زیادہ پرباوی رہتا ہے اور کونڈم کے استعمال سے یون سوٹ بھی بڑھتا ہے دوستو جانتے ہیں کہ کونڈم کیا ہوتا ہے دوستو کونڈم جو ہے وہ لیٹ ایکس یعنی کی ربڑ پلاسٹیک یعنی کی پولی اُرے تھے نائٹریل یا پولیز اوپرین یا پھر لمب سکن سے بنے چھوٹے اور پتلے پاؤچ ہوتے ہیں جو سیکس کے دوران آپ کے لنگ کو کور کرتے ہیں اور ویریت جمع کرتے ہیں کونڈم شکرانوں کو یونی میں آنے سے روکتا ہے اسی لیے شکرانوں کا انڈے کے ساتھ ملن نہیں ہوتا ہے اور گربدارن نہیں ہوتا ہے کونڈم سے لنگ کو کور کر کے ایسٹی ڈی کو بھی روکا جا سکتا ہے اس کے بینا ویریت اور یونی درو ایک دوسرے کے سمپرک میں آ جاتے ہیں جس سے کی یون سنچاریت انفیکشن فیلنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اور یہاں پر دھیان دیجئے کہ لمب سکین سے بنے جو کونڈم ہوتے ہیں وہ ایسٹی ڈی کے خلاب اتنے اپیوگی نہیں ہوتے ہیں لیکن کیول لیٹیکس اور پلاسٹک کونڈمیں اس سے سرکشہ کرتے ہیں زیادہ تر ماملوں میں جیسے کی وشش روپ سے گرامین علاقوں میں لوگوں کے انجان ہونے اور پرگتیشل ماملوں میں شرم کی وجہ سے بھارت میں شروعاتی چرنوں میں اس اتفاد کے پرتی وشواس تھوڑا کم دکھا بھارت میں ایک ویکتی دکان پر کونڈم کھریتے ہوئے زیادہ سرمیندہ ہو سکتا ہے بجائے کے نگنہ ہونے کے حالانکہ کونڈم کے استعمال نے بھارت کو پہلے سے کہی زیادہ یون سرکشہ دیش بنا دیا ہے ہم یہاں پر آپ کو کچھ کونڈم برانڈوں کو سوچی بد کر رہے ہیں جنہوں نے یہ چیز سمبھو بنائی ہے جیسے کی مین فورس کونڈم ڈیوریکس کونڈم موڈس کونڈم ڈلکس کونڈم جو کی سرکار دورہ وطرید بھارت میں کونڈم کا سب سے ایک قرآنہ برانڈ ہے اور ساتھی ساتھ کوہی نور کونڈم ان کے علاوہ بھی کئی چھوٹے برانڈ اپلپد ہیں جو سستے اور گنوطہ والے کونڈم بناتے ہیں اب ان کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں اور یہ سوچی جو میں نے آپ کو دی ہے کونڈمز کی یہ صرف آپ کی جانکاری کے لیے ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ پوروس کے کونڈم کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دوستو اگر کونڈم کو پہننے کے طریقے کی بات کریں تو سب سے پہلے کونڈم پیک کی جانچ کر کے یا سنشت کریں کہ سماپتی کی تاریخ پارت نکلی تو نہیں ہے پیکٹ کو ساودانی سے کھولیے ناکھونوں انگوٹیاں اور دانچ سے کونڈم فٹ سکتا ہے اور اسی لیے ساودانی بڑھتے ہیں سنشت کریں کہ لنگ کونڈم دوارہ کور کیے جانے سے پہلے شاتھی کے یونی مو یا گودہ کو نہیں چھوٹا ہے کونڈم اُلٹا تو نہیں ہے پہننے سے پہلے آپ وہ بھی جانچ لیجئے اور کونڈم کی نوک سے ہوا کو ہٹانے کے لیے کونڈم کی نوک کو چھٹکی میں دبائیں اور پونہ تہہ اتجیت لنگ کے مو پر کونڈم کی نوک کو چھٹکی میں پکڑے ہوئے اسے نیچے کی طرف رول کیجئے اگر چکنائی بڑھانا چاہتے ہیں تو کیول پانی آداریت لوبریکنڈ کا اپیوک کریں جیسے کی کیوائی جیلی گیلا پدارت یا سلک اور ٹاپ جیل پیل آداریت لوبریکنڈ جیسے کی ویسلین سے لیٹیکس یا ربور کونڈم جو ہے وہ پاو پھار سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ویریس طرح کے بعد اور جب لنگ یونی سے باہر کرتے ہیں تو کونڈم کو پکڑ لے تاکہ یہ لنگ سے فسلے نہ اور ویری یونی پر نہ فیلیں پیشو یا ٹوائلٹ پیپر میں اپیوک کیے گئے کونڈم کو لپیٹے اور اسے کچھرے کے باکس میں ڈال دیجئے اور ہر بار جب آپ سیکس کرتے ہیں تو ایک نئے کونڈم اور چکنائی کا پیوک کیجئے انت میں کونڈم کے ساتھ گولی، رنگ، شوٹ، ایمپلانٹ یا آئیوڈی جیسے جنو نینترن کے انی روپوں کا اپیوک کرنا ایک اچھا ویچار ہوتا ہے یا گربہ آوستہ کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے اور یدی آپ گلتی کرتے ہیں یا کونڈم فٹ جاتا ہے تو بھی یہ آپ کو اترکت شرکشہ پردان کرتے ہیں یدی آپ کے ساتھ کونڈم درگٹنا ہو جاتی ہے لیکن آپ کسی انیہ جنو نینترن پددتی کا اپیوک بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپات کالین گربہ نیروزک جسے ہم آجو کی مارننگ آفٹر پیل ہوتی ہے وہ اور شرکشت یون سمبند کونڈم کے پانچ دنوں تب گربہ آوستہ کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں کونڈم کے پرکاروں کی دوستو کونڈم کے بہت سارے پرکار ہوتے ہیں جیسے کی پہلے پرکار ہے فلیورڈ کونڈم دوستو بھارت میں اپلپ دو کونڈم کے کئی فلیور ہوتے ہیں جیسے کی وینیلا کھیلا سٹرو بیری سیپ چوکلیٹ ببل گم کافی وغیرہ فلیورڈ کونڈم کا اورل سیکس کے دوران اپیوگ ایسٹی ڈی کے جوکن کو کم کرتا ہے دوسرا دوستو ہے ان فلیورڈ کونڈم شرکشت یون سمبند کے لیے یہاں ویعاپک روپ سے پریوک کیا جاتا ہے یہاں جان لیجئے کہ اسے کیسے اپیوگ کیا جائے کیسے سٹور کرے اور ہمیشہ سماپتی تیتھی کی جانچ کرے یدھی آپ اس کی جانچ نہیں کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی لاب نہیں ہوگا تیسرا پرکار ہے دوستو ribbed کونڈم اس کونڈم میں مہیلا کی اتجنا کو بڑھانے کے لیے بہاری سطح پر اُبری ہوئی دھاریاں ہوتی ہے سیکس کے دوران یہ دھاریاں مہیلا ساتھی تیجی سے سنتشتی پرابط کرنے میں مدد کرتی ہے یدھی آپ ایک یادگار چھن چھوڑنا چاہتے ہیں تو ribbed کونڈم سمبوک سپ تک پہنچنے کے لیے اقدم صحیح ہے چوتھا پرکار ہے دوستو dotted کونڈم ان کونڈم کے بہاری سطح پر dots ہوتے ہیں یا کونڈم بھی ایک مزیدار سیکس انوبہو کے لیے آدرش ہیں ادھکانز کونڈم چکنائی سے یکت ہوتے ہیں اور کونڈم پر dots کو جوڑنے سے یا ادھکتم سنتشتی کی گیرنٹی دیتا ہے اس کے بعد دوستو پانچوا پرکار ہے long lasting کونڈم دوستو ایسے کونڈم ان لوگوں کے لیے اتکرشت ہیں جو شگر سکھلن سے آپ کو اتجنا تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی عوضی دیتا ہے اور اس سے آپ کو اپنی مہیلہ شاتھی کو خوش کرنے اور اورگزم پردان کرنے کے لیے پریابت سمائے ملتا ہے اس کے بعد دوستو بات آتی ہے big head کونڈمز کی دوستو ادھکانز کونڈمز سبھی کے لیے fit ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لنگ کے موں کا آکار ادھک بڑا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے لیے big head کونڈمز مدد کرتے ہیں دیاند رکھے کہ گلت آکار کا کونڈم پہننے سے بچیں کیونکہ وہ فٹ سکتا ہے اس کے بعد دوستو ہے extra lubricated کونڈمز دوستو اگر یونی کا سکھاپن آپ کے ساتھ ہی کی سمسیہ ہے تو انہیں درد مکت سیکس کا آنند دینے کے لیے اترکت چکنائی والے کونڈم کا پریوک کیجئے اس کونڈم میں چکنائی جو ہے وہ سامنے ماترہ سے دوگونی ہوتی ہے اور اسی لیے یہ گرشن اور درد کو روکنے میں مدد کرتا ہے اس کے بعد دوستو بات آتی ہے warm condoms کی دوستو ایک گرم اور بھاپ سے برے سیکس کے لیے آپ اس کونڈم کا لاب اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو گرمی کی باؤنا دیتا ہے یہ کونڈم رومانس کو بڑھانے کے لیے ایک warming agent کے ساتھ lubricate کیے جاتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے ultra thin condoms کی دوستو پورو شام طور پر condom لگائے جانے سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ natural بھاونا کو دور کر دیتا ہے اور اسی لیے یہ ultra thin condom چکنائی سے یکت اور بہت پتلا ہوتا ہے جو آپ کو natural محسوس کرواتا ہے اور لاسٹ میں آتا ہے aloe vera condoms دوستو aloe vera کے کئی سواستے لاب ہیں لیکن condom کے ساتھ اس کا کیا کام ہے ایک aloe vera کو جب آپ ریکنڈ کے ساتھ آنے والا یا condom بھی آپ اپیوک کر سکتے ہیں اور اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ condom کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو دوستو condom کو آسانی سے کسی بھی chemist swap سے خریدا جا سکتا ہے اور اس کا اپیوک بھی بہت آسان ہے اگر آپ کو swap سے خریدنے میں کوئی پریشانی ہے تو آپ online بھی order کر سکتے ہیں لگ بگ سبھی famous online online sites پر condom اپلپ ہیں یہ گربہ آوستہ اور یون سنکرام روگ یعنی کی STD دونوں کو روکنے میں مدد کرتے ہیں اور سیکس کرنا ادھک آنند دائیگ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلا فائدہ ہے کہ STD کے ویرود تو پربا بھی ہے ڈو جو جن من نی انترن کا بھی STD سے خود کو بچانے کے لیے ہر بار جب آپ سیکس کرتے ہیں تو condom کا استعمال کرنا ایک اچھا بیچار ہوتا ہے دوسرا دوستو فائدہ ہے کہ قیمت جو زیادہ نہیں ہے اور یہ سوویدہ جنگ بھی ہے condom جو ہے ویبن دکانوں سامودائق سواست کیندروں اور مادیموں سے مکت میں بھی condom اپلبد کرواتی ہے condom گربہ عوستہ اور STD سے سورکشا کے لیے چھوٹا بدھیمانی پورن اور ایک portable طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد دوستو سورکشا کے ساتھ یہ سنتوشتی بھی دیتا ہے condom کئی الگ الگ شیلیوں آکروتیوں اور بناوٹوں میں آتے ہیں جو دونوں سیکس ساتھیوں کے لیے سنسنی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے آپ کی ساتھی دوارہ آپ لنگ پر condom لگانا sex پورو پرکریہ کا ایک سیکسی اور آنند دائک حصہ ہو سکتا ہے خاص کر اگر چکنائی یعنی لوبریکنٹ استعمال کرتے ہیں condom جو ہے خلن یعنی کم میں بھی دیری کر سکتے ہیں اور اس لئے آپ لمبے سمی تک sex کر سکتے ہیں آپ oral annal یعنی گدہ اور یون سیکس کے لیے condom کا اپیوگ کر سکتے ہیں تاکہ سب سے sexiest باغ ہوتا ہے کیونکہ condom آپ کو یا STD کے بارے میں چنت کیے بھی نہ سنت شتی اور اپنے ساتھی پر دھیان کے اندریت کرنے دیتا ہے اس کے بعد condom جو ہے جن من نیانترن کے ان्य طریقوں سے بہتر ہے اپنے جن من نیانترن کورس میں condom آپ کو گربہ آوستہ سے اتریک شرقش دے سکتا ہے کوئی بھی طریقہ 100% پر بہتر ہے اسی لئے condom کو backup کے روپ میں جوڑنے سے آپ کو گربہ آوستہ کو روکھنے مدد ملتی ہے یا آپ اپنی دوسری ویدھی کے ساتھ گلتی کرتے ہیں یا وہ ویفل رہتی ہے تو بھی آپ شرقش رہیں گے condom لگ بگ سب جن من ی ان تران ویدی جیسے گولی شوڑ رنگ آئی یوڈ اور پرتیار اوپن کے ساتھ اتریک شرقش پردان کر سکتے ہیں حالان کی ایک سمائے میں ایک سے ادھ condom پیرنے کی کوئی دوش پرباؤ نہیں ہے ادھ لوگ condom کا اوپیو بینہ کسی سمسی کر سکتے ہیں اس کا کوئی دوش پرباؤ نہیں ہوتا ہے حالان کی latex یعنی rubber condom کبھی latex allergy یا سویدن شلط والے لوگوں میں جلن پیدا کر سکتا ہے اور کبھی کبھی کچھ پرکار کے condom پر لگی چکنائی سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے यदی آپ latex سے allergy ہو تو brand بدل نہیں یا plastic condom کا اپیو کرنے کا پریاز کیجئے پوروش condom اور مہیلا condom جو نرم plastic سے بنے ہوتے ہیں جیسے کی polyureth and nitrile and polysoprene latex free ہوتے ہیں آپ ان ادھکان ستھانوں سے گیر latex condom پرابط کر سکتے ہیں جہاں پر condom بیچا جاتا ہے یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ ہر بار یون سمبت مناتے سمیں condom کا اُبیوگ صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو وہ گربہ آوستہ کو روکنے میں 98 پرتیشت جتنے پرابابی ہوتے ہیں لیکن لوگوں سے اکثر گلتی ہو جاتی ہے اور اسی لیے واسطبی جیون میں condom 82 پرتیشت پرابابی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ condom کا استعمال کرنے 100 لوگوں میں 18 لوگ جو ہیں وہ گربہ بطی ہو سکتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں condom کے نقصان کی تو condom کے اپیو کرنے کے نقصان بھی ہوتے ہیں جیسے کئی پورو شکایت کرتے ہیں کہ condom کو لگانے کے بعد وے لنگ میں اتیجنا کو برقرار نہیں کر پاتے ہیں اور اس پرکار کی او سویدہ عام طور پر سامن ی موٹائی والے condom میں انوبھو کی جاتی ہے تو دوستو اس کے بدلے میں آپ ultra thin condom کا آپ پیو کر سکتے ہیں جس کی شرق شاہ بھی سامن ی موٹائی والے condom جتنے ہی ہوتی ہے دوسرا دوستو condom کو لگانا mood خراب کرنے والا دکھل دیتا ہے اس کے بعد دوستو پوروش condom غلط طریقے سے اپیو کیے جانے پر نکل بھی سکتا ہے اور اس کے بعد دوستو لیٹیکس سے allergie جو ہوتی ہے جو condom کے استعمال کی ایک اور سیما ہے لیٹیکس condom کے رسائیون کے پرتی سویدن شیل لوگوں کو پولی ایوریتھن کے بنے condom کا اپیو بننا چاہیے اس کے علاوہ تیل آداری جو lubricant ہوتے ہیں جو ہائیپو allergenic condom ہوتے ہیں جیسے شریر پر استعمال کیے جانے والے جو تیل یا لوشن کبھی بھی لیٹیکس condom کے ساتھ پریوگ نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ جو دیل ہوتا ہے وہ منٹو میں ہی لیٹیکس کو گول سکتا ہے اور condom کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو condom جو وہ گرشن کو بڑھاتا ہے اور کبھی کبھی بہت ادھیک گرشن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے بہت ادھیک گرشن لنگ کے پرویش کو مشکل بنا دیتا بیزار میں ویاق پک رکھ سے اپل بڑھ ہیں پرموک برانڈ جو ہے وہ ہے موڈ ڈیور اکس کام سترک کوہی نور اور سکور اس کے علاوہ گنو تہ کے ساتھ سمجھو تا کیے بینا بہت سستی condom بنانے چھوٹے اور اچھے برانڈ بھی ہوتے ہیں چھوٹے منفورس condom کا کسی بھی نزدی کی میڈیکل سٹور سے سانٹ روپے میں دس condom کا پیک خرید سکتے ہیں یا تین condom کا پیک 22 روپے میں اپل دے دیور اکس condom کا پین کان پیک 50 روپے میں اپل دے موڈ کان دم کا پین کان پیک 25 روپے میں ڈیلکس condom کے 60 condom کا پیک 160 روپے میں اپل دے اور یہ اتفاد سبسیڈی دے کر سرکار کم قیمت پر اپل کرواتی ہے اور ساتھ میں اگر ہم کوئی نور condoms کی بات کرے تو 3 condom کا پیک 20 روپے میں اپل ہوتا ہے اور خورپریہ دھیان دیجئے کہ قیمت میں کچھ پریورت بھی ہو سکتا ہے یہ پر بتائی گئی قیمت کے ایک سامن جانکاری کے لئے آپ کو دی جا رہی ہے کسی بھی برانڈ کا اتفاد خریدنے سے پہلے اس کی موجودہ قیمت کا پتہ جرور کر لی جی سرکار ہر سال 650 ملین نیرو قانڈم کو اپنے شرک سیکس عبیان کے تہت وطرید کرتی ہے لیکن اس کی ان آکرشک پیکنگ اور قانڈم کا ایک سفید پلاسٹک آوران میں ملنا کئی لوگوں کے لئے ٹرن آف تھے حالانکہ بھارت سرکار نے اپنے ارد ستابدی پورانے کانڈم برانڈ کے پیکیجنگ پیمانوں کو بدل دیا ہے جس میں خوبصورت پرسو اور خوبصورت ملانوں کی تشویروں کو سامل کیا گیا ہے ساتھ ہی آکرشک وگیا پنوں کے مادیم سے بھی پرچار کیا جا رہا ہے جہاں تک گنوطہ کا سوال ہے اس میں سرکاری اور نیجی فرمو دوارہ بیچے جا رہے آکرشک اتفادوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دوسرا دوسرا پرسنہ یہ ہے کانڈم کتنے شرکشت ہیں دوسرا اگر آپ ہر بار سیکس کے دوران صحیح طریقے سے کانڈم کا اپیو کرتے ہیں تو یہ پوری طرح سے سرکشت ہے تیسرا پرسنہ دوسرا یہ ہے کانڈم جو ہے وہ سلیپ یا فٹتا کیوں ہے سلیپ کیوں ہو جاتا یا فٹتا کیوں ہے تو دوسرا اس کا اتر ہے کہ سہی ڈنگ سے نہیں پہن نہ خون آبوشن یا داتو کے کارن فٹ جانا یا یون سمبوغ کے دوران پریابت چکنا یا نمی نہیں ہو یا گلت لبریکنٹ کا اپیوگ کرنا یا لمبے سمی تک یا بہت جوردار سمبوغ کرنا یا پھر لنگ کا یونی سے بہار نکالنے سے پہلے ہی دھلا ہو جانا یا پھر کانڈم کا لنگ کو بہار نکالتے وقت فسل جانا یا کانڈم کو صحیح تاکمان پر سٹور نہ کیا جائے یا ہیپ پوکیٹ میں رکھنے سے بھی ربر جو اپنی طاقت کو دیتا ہے اگر کانڈم کی انتیم تی نکل چکیے تو بھی اس ربر کمزور ہو جاتا ہے اور ساتھ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ ید آپ کو آسان بناتے ہیں ید یہ پری آپ نہیں ہے تو کانڈم فٹنے کی ادھ سمباؤ ہے اترکت لبریکنڈ کا ہمیشہ استعمال کیا جانا چاہیے خاص کر گودہ سیکس کرتے ہو تو لیکن پانی آدارک لبریکنڈ ہی پریوں کیجئے اس کے بعد دوستو پرسنے یہ پوچھا جاتا ہے شکرانو ناسکو کا استعمال کتنا سرکشت ہے تو شکرانو ناسکو کا اب قانڈم کے ساتھ دوپیو کرنے کی صفاری سے نہیں کی جاتی کیونکہ سویدن سلط وچہ کو پریشان کر سکتے ہیں اور سٹی آئی کے جوکم کو بڑھا سکتے ہیں یعنی کی سیکشوالی ٹرانسمنٹڈ ڈیزز کے جوکم کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو پریشن پوچھا جاتا ہے کہ یدی میں یا میرا ساتھی قانڈم استعمال نہیں کرنا چاہتا ہیں تو دوستو اگر آپ یا آپ کے ساتھ قانڈم کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انی سمبھوک کی بجائے آپ ایک دوسرے کو ماسٹر بیشن سے سنتوشت کرنے کی کوشش کیجئے مساج کیجئے آلنگ کریں اور اپنی کلپنا کا اپیوگ کریں یدی قانڈم آرام دائی نہیں ہے اور اس لئے آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ایک الگ برانڈ کے قانڈم کا بھی اپیوگ کر کے اپ دیکھ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن